بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائیو ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے کہ سعودی عرب میں لاکڈون وغیرہ کا جو سسٹم ہے یا کرفیو کا سسٹم ہے وہ کیا دوبارہ لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے یا کہیں لگ چکا ہے اس کے متعلق بہت سی نیوز ابھی تک سوشل میڈیا پر چلائی جا چکی ہیں لیکن کسی میں بھی کنفرم نیوز نہیں بتائی گی ہے کہ سعودی عربیہ سے وزارت سہت نے کیا اس کے متعلق کو بیان دیا ہے ابھی تک کہ نہیں دیا ہے اس ویڈیو میں میں بھائی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا وزارت سہت نے جو ابھی حالیہ آج ہی کے دن بیان دیا ہے اس چیز کو لے کر اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر یہ پہلے بتاتا چلو بھائی کہ فرانس میں رات کے ٹائم دوبارہ سے کرفیو لگا دیا گیا ہے میں شاید آپ کو سائد پر پکچر بھی دکھا رکھا ہوں کہ رات کے ٹائم پائی فرانس میں کرفیو لگ چکا ہے ابھی اس ویرس کے کیس کو لے کر کیونکہ ان کے کیسوں میں اتداد میں اضافہ ہو رکھا ہے کئی ممالک میں تو میں شاید آج ہی پڑھ رہا تھا کہ انڈونیشیا میں غالبن دو ہزار سے زائد کے کیس آج رکار کیے گئے ہیں اور انڈیا میں کافی زیادہ چل رہے ہیں سعودی ریبیا میں کبھی تھوڑے زیادہ ہو جاتی ہیں لیکن الحمدللہ ابھی کافی کم ہو چکے ہیں پہلے کی نسبت تو ابھی چل دیں جی کرفیو کے مطلق وزارت سہت نے اس کے مطلق کیا بیان دیا ہے تو میں ابھی شاید بھائی آپ کو سائیڈ پر چلا کر دکھا بھی رہا ہوں کہ آج اربوردو نیوز کی طرف سے یہ نیوز شائع کی گئی ہے جی کہ وزارت سہت کی طرف سے یہ بیان ضرور دیا گیا ہے آج کہ سعودی ارب میں محولیاتی تبدیلی جو ہو رہی ہے جیسا کہ گرمی جا رہی ہے اور سردی آ رہی ہے اس کے علاوہ لوگوں کا حجوم بہت ہو گیا ہے باہر نکلنے میں رجحان بہت ہے لوگوں کا مال وغیرہ میں مارکیٹ وغیرہ میں تو لوگ احتیاطی تضبیر نہیں کر رہے ہیں میں یہاں پر آپ کو شاید ایک ویڈیو یا کچھ تصاویر دکھا رہا ہوں سعودی مرور شورتہ کی طرف سے جو لوگوں کو پکڑ رہے ہیں مختلف شہروں میں یہ ویڈیو بھائی شوشل میڈیا پر ویرل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں حال یا یعنی کہ روز ان کی کوئی نہ کوئی ویڈیو آتی کسی نے کسی شہر سے جو لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور کس چیز کا جرمانہ کر رہے ہیں یہ اس چیز کا یعنی کہ ماسک کا بھائی جرمانہ کیا جا رکھا ہے لوگوں کو جس کسی نے ماسک نہیں لگایا وہ اسے پکڑتے ہیں ایک ہزار یلکہ فائن کر رہے ہیں جس نے نیچے کیا ہوا ہے اسے بھی شاید فائن کریں یا اس کو بھائی وارنگ دیتے ہیں کہ اسے اوپر کرو دمارہ دوبارہ گو تم ایسے دکھائی دیئے تو تمہیں ہزار یلکہ فائن کیا جائے گا یہ بات تو کنفرم ہے کہ کچھ دنوں سے سعودی ارابیہ میں ماسک کے متعلق دوبارہ سے کافی سختی کر دی گی ہے تو وزارت سہت نے یہی کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ہو سکتا ہے اس ویرس کے چانس بھڑ بھڑنے کے دوبارہ سے چانس بن جائیں لیکن آپ اپنی احتیاطی تدابیر جاری رکھیں اس چیز کو لے کر بہت سے بھائی نیو چینل ہیں بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اس چیز کو لے کر آپ لوگوں کے ساتھ نیو شیئر کی تھی کہ سعودی ارابیہ میں دوبارہ سے کرفیو لگ رہا ہے اگر بھائی دوبارہ کرفیو لگنا ہوتا سعودی ارابیہ میں تو ابھی الحمدللہ آپ نے دیکھا جی انٹرنیشنل فلائٹس یعنی کہ عمرہ ظاہرین بھی پاکستان اور انڈونیشیا سے سعودی ارابیہ میں پہنچ چکے ہیں یار ابھی تو بھائیوں نے عمرہ بھی کر لیا ہے تو بھائی باہر سے لوگ آ رہی ہیں عمرے کے لیے تو کرفیو گیرہ کا ابھی تک تو کوئی سسٹم نہیں ہے لیکن ماسک کے متعلق بہت زیادہ سکتی کرتی گی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہیں بھولے سے بھی ماسک کے بغیر ابھی باہر مت نکلئے گا بھائی کسی سعودی نے بھی آپ کی پکچر لے لینا تو آپ کے لیے مشکل مند سکتی ہے پھر ہزار ریال کا فائن ہے جی اور کیا پھر تو ماسک کے متعلق کافی سکتی کی گی ہے لیکن کرفیو کے متعلق ابھی تک کوئی بھی نیوز نہیں دی گی ہے سعودی وزارت سہت کی طرف سے آپ بھائیوں کو ایسے بس مسٹیک کیا جا رہا تھا مس ہینڈل مسٹیک جو بھی ہے آپ بھائیوں کو ایسے گلد نیوز دی جا رہی تھی تو سعودی وزارت مطلق آپ کو کوئی بھی اور نیوز جان نہیں ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ